السلام علیکم آج ہم یہ جاننا کی کوشش کریں گے کہ تحقیق کے دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تحقیقی کام میں حضور، جناب، انحضرت، عزت معاب جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہیں اور جو بندہ دوسروں سے بہت زیادہ متاثر ہو وہ منصفانہ طور پر تحقیق نہیں کر سکتا دوسری بات یہ ہے کہ بے شمار، درجنوں وغیرہ کے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جو چیز آپ کے لئے بے شمار ہے ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے اس کو شمار کر سکتے ہوں مثال کے طور پر بعض لوگ لکھتے ہیں کہ اس کی بے شمار کتابیں ہیں یا اس پر بے شمار تحقیق کی گئی ہے تو یہ الفاظ غلط ہیں اس طرح درجنوں کے الفاظ جو استعمال کرتے ہیں تو درجنوں سے بھی ابحام پیدا ہوتا ہے کہ دو درجن یا دو لاکھ درجن اس طرح کسی بھی تصنیف کے حوالے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بے مثال ہے یا بہت زیادہ بہترین ہے یا بہت زیادہ عظیم ہے اس قسم کے الفاظ بھی تحقیق میں استعمال نہیں ہو سکتے ہاں آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں یاری کتاب ہیں یا اچھی کتاب ہیں اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو اقتباس دیا جاتا ہے حوالے کے طور پر جو اقتباس دیا جاتا ہے وہ ہو بہ ہو ہونا چاہیے یعنی اس میں نہ ایک قومے کا آپ اضافہ کر سکتے ہیں نہ ایک قومے کی کمی کر سکتے ہیں نہ ایک نقطہ لگا سکتے ہیں نہ ایک نقطہ کو ختم کر سکتے ہیں یہاں تک کہ اگر اقتباس میں مصنف نے کوئی غلطی کی ہے جو عبارت آپ دے رہے ہیں حوالے کے طور پر اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس کو بھی آپ ٹھیک کرنے کی آپ کوئی اجازت نہیں ہے اور پانچمی بات یہ ہے کہ تحقیق نصری قصیدہ نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی مصنف کی صرف تعریفیں نہیں کی جا سکتی بلکہ مصنف میں جو خامیاں ہیں کسی بھی کتاب میں جو خامیاں آپ کو نظر آئیں وہ بھی آپ نے ڈسکس کرنا ہے سامنے لانا ہے چھٹی بات یہ ہے کہ کسی بھی حوالے سے جب آپ تحقیقی کام کرتے ہیں تو اس میں اکثر محقق اس کے فائدے بتا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کردارنگاری کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اگر ہم کردارنگاری کو سامنے لائیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے سمپلی آپ کردارنگاری کے حوالے سے بات کریں نہ کہ اس کی فضیلت آپ بیان کریں اور اکتباس کی وضاحت کبھی بھی نہ کریں آپ نے اکتباس دے دیا یا اس سے پہلے یا اکتباس دینے کے بعد آپ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے بس اکتباس دے دیا کافی ہے اور تحقیق کی جو زبان ہیں وہ سیدھی سادھی ہونی چاہیے گھمبیر زبان مشکل الفاظ تحقیق میں استعمال نہیں ہو سکتے یہ تحقیق کی خامی ہے تحقیق میں تکرار کی گنجائش بھی نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ مثال کے طور پر آپ نے ناول کا نام لکھا اس کے سامنے اس کی تاریخ اشاعت لکھ دی لیکن دوسری دفعہ جب اس کا تذکرہ ہو جائے تو پھر آپ تاریخ نہیں لکھیں گے سن نہیں لکھیں گے بلکہ صرف ناول کا تذکرہ کافی ہے اور ایسے الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایسا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر ملے کہ تحقیق کرنے والا محقیق جو ہے وہ کسی شخصیت سے خاص طور پر متاثر ہے یعنی بغیر متاثر ہوئے تحقیق کی کام کرنا چاہیے اس سے ایک میعاری تحقیق سامنے آتی ہے تو ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو آپ کی جو تحقیق ہوگی وہ میعاری ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ